السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہم و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمدللہ علیہ وآلہ محمد کما صلیتا علیہ وآلہ برحمہ وآلہ برحمہ اللہ حمدللہ بارک علیہ وآلہte Ali محمد کما بارکتا علیہ وآلہ برحمہ اهنکا حمدللہ مجید اما بعد عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المدلم یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا ویبیر رجل دینہ بیعرد من الدنیا رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھیری رات کی طرح اچھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی عمل کر جب وہ فتنے آ جائیں گے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوا پڑا ہوگا اور آدمی ان حالات میں دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنا دین بیجنا لے گا اس حدیث شریف کو امام مسلم نے اپنی علیہ وسلم صحیح کے اندر روایت کیا اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا خوشی ہو یا غم حالات اچھے ہو یا حالات برے انفرادی طور پر انسان آزمائشوں کا شکار ہو یا اجتماعی طور پر ہر لبھا انسان کی زندگی دراصل امتحان ہے بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کوششوں کا کچھ نتیجہ مجھے ملا ہے میں نے محنت کی اس کا پھل مجھے ملا ہے اور انسان اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے یا بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کوشش اور محنت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے برا نتیجہ نکلا وہ اپنے اعمال کا اپنی جگہ نتیجہ تو ہوتا ہے لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں یہ دنیا دار العمل یہ دار الجزا نہیں دار الجزا اگلا جہان ہے وہاں جا کے جزا ملنی یہاں دنیا میں جس چیز کی کوئی جزا ملتی بھی ہے یہ انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرے عمال کا نتیجہ ہے تو وہ نتیجہ بھی دراصل اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب انسان ریلیکس ہو سکے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لوں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا انسان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں کیونکہ ہر لمحہ جانچا جا رہا ہے اور اس کا امتحان ہو رہا ہے وہ جس لمحہ اپنی مرضی کرے گا پورا امتحان ہی اس بات کا ہے کہ ایک اللہ نے وحی الہی نادل فرمائی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ہم تک پہنچائی ہے کیا انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے پورا امتحان ہی اس نکتے کے گرد گھومتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ اگر اللہ کی طرف سے علم آگے آجب اس کے بعد آپ نے اگر کسی کی خواہشات کی پیروی کی تو ایک طرف علم ہے اور دوسری طرف خواہشات اللہ اکبر میرا بیٹا بیٹھ دیں آپ چھپ کر کے بیٹھ دیں میرا بیٹا باتیں نہ کریں گا اعوذ باللہ من الشیطان تو ایک طرف وحیِ الٰہی ہے اور دوسری طرف خواہشات نفس پر مبنی پورا نظام ہے اس نظام میں سے آپ نے کس پر عمل کرنا ہے اگر آپ نے دل کی مانی اپنی مرضی کی تو انسان ناکام ہو جائے گا اگر اللہ کی مرضی کی تو انسان کامیاب ہو جائے گا پوری زندگی کی امتحان کا مرکزی نکتہ ہی ہے لہذا وہ لمحہ جس لمحہ انسان اپنی مرضی کر بیٹھے ہو سکتا ہے وہ ایک کلمہ جو اپنی مرضی سے نکال بیٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا اور وہ کلمہ ظاہرہ لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہوئے اسی وقت لکھ لیتے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِي زبان سے بات نکھلتی ہے لکھنے والا اسی وقت لکھ لیتے اللہ اکبر اور وہ ایک کلمہ جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے اللہ کی رضا بندی کا کلمہ ہوتا ہے اور اس نے بات کہی ہوتی ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا بعض میں کہ میں نے کیا کہا تھا لیکن وہ اچھا کلمہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا اللہ کے درباد میں پہنچا اور اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنت ہی لکھ دیتا ہے گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں ہر لمحہ انسان یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے حالات جس طرح کے بھی ہو آپ خوشیاں بنا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے ہاں جشن چل رہے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ جشن ہمیں جہنم کے قریب کر دینے والے ہوں ہمارے ہاں ہو سکتا ہے سوگ بنایا جا رہا ہو اور وہ سوگ ہمیں جنت کے قریب کر دینے والا ہو حالات یہاں کے جس طرح کے مرضی ہوں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں ہے جہنم کے قریب پر یہ پوری زندگی کا جو امتحان کا فلسوائی ہے لیکن مازوقات یہ تو عمومی زندگی ہے یہ تو عام حالات کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ایسے حالات میں جکڑا ہوا ہے کہ ہر لمحہ زندگی امتحان ہے یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی فلان بات اس کا جنب جہنم کے ساتھ کیا تعلق ہر چیز کا تعلق گھار لمحہ جو گزارا جا رہا ہے اگر وہ کام جنت میں لے جانے والا نہیں تو وہ لازم ان جہنم میں لے جانے والا اس لیے کہ دو ہی تو گھر ہیں تیسری جگہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ تیسرے گھر میں لے جانے والی تیسری جگہ تو ہے کوئی جب گھر تو ہے ایک جنت ہے ایک جہنم ہے اور حتمی فیصلہ یہی ہونا ہے تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ پوری زندگی ہے ہی امتحان یہ تو عام حالات کی بات ہے عام حالات میں ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن بعض وقت حالات خاص ہو جاتے ہیں اللہ اکبر جب حالات خاص ہوتے ہیں تو امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور جتنا جتنا حالات خاص ہوتے جائیں امتحان اتنا سخت ہوتا جلا جاتا ہے تو ایسے ہی کچھ حالات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتایا کرتے تھے مستقبل کے حالات کے بارے میں بتایا کرتے تھے ایسے حالات ہو سکتے ہیں ایسے حالات ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں مستقبل کے حوالے سے بتائی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمشیلی انداغ میں بتائی ہو اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی انداغ میں بتائی ہو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ دراصل نصیحت کے لیے بتائی ہیں ان کا کلی تعیم نہیں ہم کر سکتے کہ اس سے مراد فلا زبانہ فلا وقت اور فلا آدمی فلا جگہ ایکزیکلی وہ اس سے مراد ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے آنے والا زمانہ مراد ہو سکتا ہے یہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے پچھلا زمانہ مراد ہو سکتا ہے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے ہم اس کے لیے کلی تعیم نہیں کر سکتے لیکن جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اصل میں فرمائی اس لیے ہے کہ تاکہ تم نصیحت آسل کر تو ان باتوں میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو مسلم شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامال کرنے میں جلدی کرو تاریخ نہ ڈالا کرو کہ میں کل کرلوں گا میں پرسوں کرلوں گا رمضان آئے گا پھر میں شروع کروں گا عمرے پہ جاؤں گا پھر مداری رکھوں گا اس کے بعد میں نماز شروع کرلوں گا پھر میں حد قریبی نے درخواست دی ہوئی ہے جب آئے گا پھر میں کرلوں گا اللہ اکبر پوری حیات پوری زندگی انسان تاریخیں ڈالتا رہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی آئیڈیل محول مل جائے گا اور آئیڈیل محول ملے گا پھر میں عمل کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بادرو بالعامال فتنن فتنے آنے والے ہیں اس سے پہلے پہلے عمل کروں اور جو لمحے موجود اللہ نے عطا فرمایا اس لمحے موجود کو استعمال کر لو اور اپنی جہنم کو جنت بنا لو اور جنت کو اپنے قریب کر لو یہ موقع ہے بادرو بالعامال فتنن فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے ہیں لہذا عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے عمل کرنے کے لیے تاریخ نہیں ڈالنی چاہیے کہ میں کل کروں گا پرسوں کروں گا ترسوں کروں گا فلاں تاریخ کو کروں گا فلاں کہے گا تو کروں گا فلاں معاملہ اس کو دوسرے واقعات کے ساتھ انسان جوڑتا چلا جاتا ہے فلاں ہوگا تو میں کروں گا جو اس طرح کرتے ہیں وہ پھر بلاخر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بلاخر وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر انسان فتنے کا شکار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فتنے پتہ کیسے آنے ہیں کہ قطع اللہ لیل البزلے اندھیری رات چھا جانے والی اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہوں گے اور اندھیری رات کا مطلب یہ ہے کہ اندھیری رات میں سجھائی کچھ نہیں دیتا نا رات کا اندھیرہ ہو انسان کو راستہ بھی نہ پتا ہو اس نے کسی کسی راستے پہ جانا ہو جس راستے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ بھی اندھیری رات میں سمجھ نہیں آتی اندھیری رات میں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں نے کدھر کو جانا تھا اور کدھر کو نہیں جانا اگر اندھیری رات چھا گئی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو فتنے اس قدر چھا جاتے ہیں جیسے اندھیری رات چھا گئی اور اس کے بعد انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا راستہ نہیں ملتا تو اندھیری رات آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنا عمل ہوتا ہے اللہ اکبر یہ تو دو جو ابتدائی تشمیحات ہیں اس حدیث کے اندر یہ تو وقت جو اللہ نے لمحے موجود عطا کیا ہے اس سے استفادہ کر لو اگلے لمحے کا کچھ نہیں پتا یہ جو اگلے لمحے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز قضا ہو گئی وہ کہتا ہے زور کی نماز قضا ہوئی تو کل والی زور کے ساتھ پڑھ لیں چوان اللہ کل تک دینے کا سرٹیفیکٹ لیا ہوگا ہے اللہ سے کس بنیاد پر کل پڑھ لینا اور اب جی یہ جو ممنوع وقت ہے نماز کا اللہ اکبر سورج طلوع ہوتے وقت اور نصف نہار کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت یہ تین ممنوع اوقات ہیں کہ اس دوران نماز نہیں پڑھ لینا لیکن یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جو ممنوع ہے نا یہ سنتوں اور نوافل کے لیے ممنوع ہیں فرائض کے لیے ممنوع نہیں فرض کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں بھئی آپ کا فرض رہتے ہیں کیسے رہ گئے دو وجہ سے رہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص سویا ہوا ہے یا کسی شخص کو یاد نہیں رہا تو جب اس کو یاد آیا یا اس کی آنکھ کھلی بہی وقت نماز کا ہے اب اگر کسی کی آنکھ کھلی ہے اور وہ آنکھ کھلی اور وقت ممنوع ہے تو ممنوع وقت میں وہ کہتے ہیں ممنوع وقت میں نماز نہیں پڑھنی لہذا کیا مطلب بیٹھ کے انتظار کرو گے کہ ممنوع وقت گزر جائے پھر میں نماز پڑھوں گا تو کیا یہ اگلے جو دو چار منٹ ہیں یا دس منٹ ہیں یا بارہ منٹ ہیں ممنوع وقت کے یہ بارہ منٹ زندگی ملے گی اللہ سے سرٹیپیٹ لیا ہوا ہے فرض تو فوراں ادا کرنا اس کے لئے کوئی ممنوع وقت نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکعت پالی اس نے اثر پالی کہ اگر اس کا مطلب ہے جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پالی تو اس نے اثر پالی تو باقی تین رکھتے تو سورج غروب ہوتے ہوئے پڑھے گا تو جو فرض نماز ہے اس کے لئے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے کیوں کسی مصیبت میں پڑ جانے سے پہلے پہلے عمل کر لو ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے اور تم فرض اداعی نہ کرسکو تمہارے اوپر موت آ جائے بہت بھی تو ایک ہتنا ہے اگر بہت واقع ہو گئی ہے کوئی اور فتنہ آ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا عمل فورا کرنا اس کے لئے تاریخ نہیں ڈالنی اس کے لئے وقت ہاں جو سندے ہیں جو نوافل ہیں اس کے لئے ممروح اوقات ہیں ان اوقات میں نہ نوافل پڑو نہ سنتیں پڑو البتہ فرض رہتے ہوں آنکھ کھلی ہیں یا یاد آیا ہے تو جس وقت فرض رہتے ہیں تو فوراں فرض پڑو اس میں تاخیر نہ کرو دوسرا پہلو یہ کہ جو فتنے آئیں گے تو فتنے اس طرح کے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد فتنہ آ جانے کے بعد پھر کوئی چیز سجائی نہیں دیتی پھر کچھ سمجھ نہیں آتا راستہ کونسا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتا اللہ اکبر ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امایا انہا ستاتی علی الناس سینون خدہ لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئے گا دھوکے کا دور آئے گا اب ظاہر ہے دھوکے کا دور آئے گا وہ بھی فتنے کا دور ہی ہوگا دھوکے کا دور آئے گا اور دھوکے کا دور آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی فرمایا وہ ایسے دھوکے کے سال آئیں گے کہ سچا جھوٹا بن جائے گا جھوٹا سچا بن جائے گا امانتدار بددیانت بن جائے گا بددیانت امانتدار بن جائے گا جو سمجھ یہ نہیں آنی کیا اصل چیز کیا نہ سچے کی سمجھ نہ جھوٹے کی سمجھ بلکہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹوں پر اعتبار کیا جائے گا یو صدق وفیح القادم جو جھوٹا ہوگا اس کی سارے تصدیق کریں گے عدالتیں بھی صدیقیٹ دے دیں گے جو جھوٹا ہوگا اس کی سارے تصدیق کریں گے اور جو سچا ہوگا اس کو سارے جھوٹا کریں گے اللہ اکبر اندازہ تو کینگی ہے پھر رہ کے آگیا گزہ گھوڑا سب برابر ہوگئے وَيُوتَ مَنُ فِيهَا الْخَائِنِ اعتماد ہوگا تو بددیانت پر اعتماد ہوگا وَيُخَمَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ اور جو امانتدار دیانتدار ہوگا اس کے اوپر اعتماد ہی کوئی نہیں کرے گا اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بددیانت آدمی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا اندازہ ایسے دور میں جب سچ جھوٹ مکس ہو جائے گدہ گھوڑا برابر ہو جائے اس سے بڑا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ اور کیا ہوگا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَادِرُ بِلْأَعْمَالِ جب تمہیں سچ سیدھا نظر آرہا ہے سچ جائے اور تم تمہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے جب تمہیں امانت دیانت اور اس میں خیانت کا فرق معلوم ہو رہا ہے تو اس وقت آمال کرنے میں جلدی کر لو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے فتنہ چھا جائے تو پھر ڈھونڈتے پھر ہو کہ سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے راستہ کدھر ہے پھر یہ تو دو ابتدائی خصوصیات ہو گئیں اس دور کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وہ تو انتہا درجہ کی الارمی اور خطرنا فرمائے صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا اللہ اکبر کیا ہو گیا بھئی صبح مومن تھا ایک دم شام تک ایمان کیسے نکل گیا صبح سے شام تک کیا ایسا ہوا کہ ایمان دل سے نکل گیا آدمی کافر ہو گیا لاہر ہے کوئی حرکت ایسے کی ہوگی کوئی عمل ایسا کیا ہوگا اس کی دلیل اس کے پاس ہوگی میں نے تو فلامہ جیسے کیا تھا میں نے تو فلامہ جیسے کیا تھا لیکن جو کفریہ آمال انسان سرنجاب دیتا ہے اپنے اپنے مجبوریاں اپنے اپنے مسائل اللہ کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ اس انسان اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے صبح مومن تھا گھر سے نکلا راستے میں اپنی اپنی ضروریات وقت کی ضروریات ضروریات پری کرتے کرتے شام کو گھر آیا تو کافر ہوا پڑا اس میں ضروریات میں معاشرت بھی ہے اس میں معیشت بھی ہے اس میں سیاست بھی ہے اس میں سارا کچھ ہے ضرورتیں پڑتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے کام کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شام کو اس کی کوئی وہ کیا کیا کتنے عامال ہیں ایک تو وہ کفری عامال ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عامال ایسے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے یہ کفر محدثین نے اگرچہ اس میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کفری عامال جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی من حالف لغیر اللہ فقد کافر او اشرا جس نے اللہ کے علاوہ کہ غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا اس پر محدثین کہتے ہیں الکفر الدون الکفر یہ کفر جو ہے آدمی کافر ہو نہیں جاتا بس کفریہ عامال ہیں جو انسان سر انجام دیتا ہے تو ہے تو یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ لیکن یہ کہنا کہ وہ دائرہ اسلام سے غارج ہو گیا ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب لیکن یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ عامال ایسے کرے گا نا جس سے کافر ہو جائے گا اس نے اقرار تھوڑی کرنا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس نے اعلان تھوڑی کرنا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں وہ ایسی حرکتیں کرے گا ایسے عامال کرے گا ایسے نتائج نکالے گا اپنے عامال سے کہ وہ کافر ہوا پڑا ہوگا وہ چاہے وہ کوئی علم الکلام کے مسائل نہیں پیش کر رہا ہوگا وہ عمل کر رہا ہوگا جب وہ عمل کر رہا ہوگا تو عمل کے نتیجے میں وہ کافر ہو جائے گا اللہ حکم لہذا صرف وہ جو رب کو مانتے ہیں اللہ کو علاوہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں بہت سارے رب ہیں جو مانے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں بہت سارے رب کو مانا جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کو فرماتا ہے عرباب متفرقون خیر کتنے رب ہیں جن کو انسان مانتا ہے جو مشرقین مکہ تھے نا وہ تو بڑے معصوم مشرق تھے معصوم مشرق اس اعتبار سے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا نا تو وہ مان جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمران بن حسین کے والد ابو عمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پوچھا ابو عمران کتنے خداوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں ساتھ خداوں کو مانتے ہیں کون سے کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں میں ہیں اور چھے چھوٹے جو زمین میں ہیں کتنی سادگی کتنی سادگی ہے اس شرق کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرقوں کو جو مشرق اللہ نے پرآن میں ان مشرقوں کو جو مکہ کے مشرق تھے ان کو ریجسٹرڈ جہنمی قرار دیا کہ وہ جہنمی ہے حالانکہ وہ سمجھ دے تھے مانتے تھے اللہ ایک ہے وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی شب کچھ کرتا ہے اور صرف یہ کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ما نعبدهم اللہ لیقربون ایلاللہ ذلفا دو باتیں تھی صرف ان کے اندر وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں ہم ان کی بندگی ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یا پھر وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اس کے علاوہ تو ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ ہر اعتبار سے اللہ کو بڑا سمجھتے تھے ہر اعتبار سے اللہ کو ایک سمجھتے تھے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں وہ اگر یہ حرکت کریں تو وہ مشرک ٹھہرے اور کافر ٹھہرے اور جنرمی ٹھہرے اور مسلمان اللہ اکبر مسلمان جو مرضی کرتا پھرے یہ کافر بھی نہیں ہوتا یہ مشرک بھی نہیں ہوتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا ایمان ویسے کا ویسے ہی رکھتا ہے وہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا اللہ اکبر کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر دوسرے لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے وہ کافر ہوتے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرہے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ دن رات منتے چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے یعنی مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے اس کو کچھ ہوتا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمل کر لو فتنے آنے سے پہلے پہلے ہوگا کیا صبح مومن ہوگے شام کو کافر ہوئے پڑے ہوگے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری چیزوں کو رب منایا ہم کتنے زندہ رب کتنے مردہ رب کتنے بنائے پھرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کتنی چیزوں پر امیدیں ہیں کوئی اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نمیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سارا دن ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا کام کر دے گا فلاں کے ذریعے سے ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ایک بات بتائیں مجھے آپ بھی اور میں بھی ہم سب بھی کوئی مشکل پڑے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے بچائے کوئی مشکل پڑے تو پہلا خیال کیا آتا ہے پہلا خیال اللہ کا آتا ہے یا مشکل پڑے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میں فلاں کے پاس چلا جاؤں میں فلاں کے پاس جاؤں بینک بیلنس کی طرف خیال آتا ہے مشکل پڑی ہے پیسے بینک میں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے فلاں کام ہے کہ نہیں گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں فلاں معاملہ ہے کہ نہیں اگر پہلا خیال مشکل میں اللہ کا نہیں آیا تو آپ کیسے مسلمان میں بھی اور آپ بھی ہم کیسے مسلمان ہیں اگر مشکل پڑھنے پر پہلا خیال اللہ پوچھتا ہے اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اگر خیال مادی چیزوں کا آتا ہے اور مادی چیزوں میں انسان گز کے رہ جاتا ہے اور اسی میں مشکل رہتا ہے اور خیالات بھی اسی کے آتے ہیں تو پھر وہ اپنی اپنے ایمان کی فکر کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے صبح مومن ہوا پڑا ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا سار دن انسان جو عمال کرتا ہے ہر عمل کو سوچ کر دیکھ کر پرک کر پھر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان کہیں ایمان سے کفر میں چلا جائے دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئی یا رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا اچھا دن کو تو چلے انسان گھر سے نکلتا ہے ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے ملتا ہے مختلف عامال کا امکان ہوتا ہے یہ رات کو کیا ہوا کہ رات کو اچھا بڑا مومن تھا صبح ہوئی تو کافر ہو گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں نہیں فرمایا صحابہ کے دور میں آپ نے فرمایا جب فتنے آئیں گے پھر ایسا ہوگا تو رات کو آج کر کیا ہوتا ہے صحابہ کے دور کی راتیں کیا تھی اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ اکبر فرمایا کہ میں تم میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ حَبَامْ مَنْسُورًا اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا جائے سارے یا مال جائے اللہ اکبر ڈر گئے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتا دیجئے ان کی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم بچ جائیں ہم ان میں سے نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں تمہارے جیسے عامال کرنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہی کچھ کرنے والے ہیں تو پھر فرق کیا ہے فرمایا فرق یہ ہے اِذَا خَلَو بِمْحَارِمِ اللَّهِ اِلْتَحَكُوْحَا جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں اب یہ حدیث صحابہ اکرام نے بھی سنی اس دور میں اگر کوئی آدمی تنہا ہو صحابہ کے دور میں آدمی تنہا ہو کمرے میں اندر سے کنڈی لگا لے اکیلا رات گزارے اکیلا اس کو تنہائی میسر ہو تو وہ کیا حرمت بامال کرے گا حرمت بامال کرنے کا امکان ہی کیا ہے تو صحابہ اکرام نے پتہ نہیں سہدھی اس کو کیا سمجھا ہوگا وہ تو ایمان لے آتے تھے جو سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ پر ایمان لے آتے تھے انہوں نے اس کا مفہوم کیا سمجھا ہوگا اللہ اکبر مجھے لگتا ہے یہ حدیث خاص آج کے دور کے بارے میں ابھی پاک صلی اللہ پر ایمان لے آتے تھا ہر شخص کے پاس حرمت بامال کرنے کا موقع ہے جب آج کی تنہائی ہے تو حرمت بامال کرنے والی تنہائی آج کی ہے اور کیا چھوٹا کیا بڑا کیا پڑا لکھا کیا انپڑ ساری اب تو لگتا ہے کہ ساری اس میں انوال ہوگئے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ فرمائے اور خاص طور پر راتوں کو تو رات کو آدمی مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا ہوگا تو کوئی ایسی حرکت ہی کرے گا نا تنہائی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیاں پاک کرنے کی توفیق عطا پڑا یہ جو فتنے کے دور ہے فتنے کا جو دھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تو اس سے پہلے پہلے عمل کر فتنے آگئے تو پھر عمل کی گنجائش ختم ہو جاتا پھر اس کی ایک اور خصوصیت بتائی وَيَبِيُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَدِ بِنَكْ دُمِيَا دن رات ایمان کے سودے ہوں گے اللہ تعالیٰ اکبر عدالتیں دیکھ لیں قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ لیں آپس کی ڈیلنگز دیکھ لیں آپس کے معاملات دیکھ لیں آپس کے لیندین دیکھ لیں دیوانی مقدمات دیکھ لیں یا فوجداری مقدمات جتنے بھی معاملات آپس میں چل رہے ہیں اللہ اکبر ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا چھوٹے چھوٹے سودے ایمان کے سودے چھوٹی چھوٹے فائدے کے لیے ایمان کا سودہ انسان کر لیں اب باہ گویا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا نا کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا تو لگتا ہے کہ سارا دن ایمان کے سودے ہوتے پھرے کہاں کہاں انسان چھوٹی چھوٹی بات پر ایمان بیچ دیتا ایک بات آپ بتائیں مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہو سکتا ہے آپ فرمایا ہو سکتا ہے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا اللہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو کیا خیال ہے میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالے جھوٹ کوئی نہیں ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ موبائل فون ہے نا سب سے بڑا جھوٹ بلوانے والا حالہ یہ موبائل فون ہے اگلے بندے کو چارنا تو مسئلہ ہی کوئی تھی گھر سے نکلے نہیں ہوتے تو بس میں پہنچنے والا ہوں یہ جھوٹ تو جھوٹی کوئی نہیں ہے نا بس میں پہنچنے والا ہوں حالانکہ گھر سے نہیں نکلا یہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے سارا دن جب یہ کرتا رہے انسان تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے اوپر انسان صغیرہ گناہوں کے اوپر جب انسان اسرار کرتا ہے اور اس کی تقرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ من جاتے ہیں اور جب انسان کے معمول کا حصہ بنتے ہیں تو یہی تو کفر ہے کیونکہ مومن ہے تو جھوٹا نہیں جھوٹا ہے تو مومن نہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور اکثر محدثین نے کہا کہ مرفوع حدیث ہے فرمایا کہ مومن کے اندر ہر اخلاقی عب ہو سکتا ظاہر ہے اللہ نے جیسا بنایا ہے کسی کو بڑھولا بنایا ہے کسی کو خاموش کمگو بنایا ہے کسی کو اللہ نے غصے والا بنایا ہے کسی کو اللہ نے غصہ دیا ہی نہیں کسی کو کیسا کسی کو کیسا تو مومن کوئی کیسا کوئی کوئی ایسا اب دیکھ لیں کوئی نفسیاتی طور پر کسی طرح کا ہے کو کس طرح کا تو ہر اخلاقی عب ہو سکتا ہے مومن کے اندر سوائے دو باتوں کی دو باتوں ہیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتا اللہ القذب والخیانہ بدیانت نہیں ہو سکتا مومن مومن بدیانت نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ اور بدیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی اور اگر ہمارے اندر بددیانتی بھی ہے اور اگر ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے تو پھر ایمان کہاں ہے بددیانتی اور جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے اور جس کی جندگی جھوٹ پر چلتی ہے اللہ تعالیٰ بواف فرمائے اور یہ جو چلاکیاں کرنی کسی کے ساتھ کسی کو کیسے کہہ دیا کسی کو کیسے کہہ دیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والا اللہ سے ڈرو اور بات کیا کرو نہائیت سیدھی اس کا مطلب پتہ کیا ہے ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتا ہے آدمی سچی بات کرنا ہوتا ہے اور اس کو بھی سیدھے طریقے سے نہیں کرنا ہوتا ہے اب جو بھی کوئی شخص ایک تجھ بات سچی ہونی ضروری ہے دوسرا سیدھی ہونی ضروری ہے اور سیدھی کا مطلب پتہ کیا ہے صدید ساہمون صدید عربی میں کہتے ہیں ساہمون صدید دو اعتبار سے ساہمون صدید کہتے ہیں ایک تو تیر اپنی دم سے لے کر اپنے ایر اپنا نوک تک وہ بلکل سیدھا ہوتا ہے اس کے اندر انحراف نہیں ہوتا وہ مڑا توڑا نہیں ہوتا سیدھا ہوتا دوسرا یہ ہے کہ تیر جب فائر کیا جاتا ہے تو وہ فائر کرنے سے لے کر اپنے تارگٹ تک وہ یوں پہنچتا ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا اور پھر پہنچے وہ سیدھا ہی پہنچتا ہے سیدھا جائے گا تو پہنچے گا ادھر ادھر جا ادھر ہی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو آپ جو اگلے بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہی آپ کہہ رہے ہوں تو پھر وہ سیدھی ہوتی اگر آپ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اگلے بندے کو چکر دے رہے ہیں تو یہ سیدھی بات نہیں اور یہ ایمان کے منافی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيَّةُ فِي النَّارِ لوگوں کو چلاکیاں کرنے والا اور دھوکے کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا اللہ نے مزاج بنائے ہیں کوئی چلاکیاں کرنے کی جانتا ہے کوئی چلاکیاں کرنے کی نہیں جانتا کوئی سادہ آدمی ہوتا ہے بھولا بادشاہ ہوتا ہے کوئی آدمی تیز چلاک ترار ہوتا ہے لیکن تیز چلاک ترار اللہ نے بنا دیا ہے تو وہ بھی امتحان ہے کرنی نہیں ہے چلاکی قیس بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے اللہ نے صلاحیت دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر تیزی چلاکی رکھی ہوگی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المقرو والخدیت فی النار کہ چلاکیاں کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لکنت من عمکر الناس میں دنیا کائنات میں سب سے زیادہ چلاکیاں کرنے والا ہوں بندوں کو چار دیتا میں لیکن میں نے نہیں چارنا کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ جہنم میں لے جاتے ہیں اللہ لہذا یہ جو فتنے کا دور ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پتہ نہیں یہ وہی دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے بھی برا دور آنے والا ہے اللہ کو معلوم لیکن لگتا یوں ہے کہ آج کے دور میں اسی طرح کی صورتحال بن گئی امتحان مشکل ہو جاتا ہے جب فتنے چھا جاتے ہیں تو امتحان مشکل ہو جاتا ہے اور اس مشکل میں جب بھائی مومن جو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے مومن کے لیے جو مشکل حالات ہیں وہ مزید عجر کا باعث بنتے ہیں مومن کے لیے امتحان میں مزید کامیابی کا باعث بنتے ہیں اس لیے کہ مومن اس میں صبر کرتا ہے لہٰذا جو یہ حالات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائے مومن کو عمل پر مستعد کر کے خوشخبریاں دینے کے لیے بتائے ایک آخری حدیث سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اِنَّمِ مُرَائِكُمْ اَيَّامُ الصَّبْرِ میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے ایام الصبر ڈٹنے کے دن آنے والے صبر تو ہر دور میں ہوتا لیکن اس کا مطلب ہے مشکل حالات میں صبر زیادہ مشکل ہوتا تین ہی تو صبر کی قسمیں ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صبر کرنا گناہوں سے بچنے کے لئے صبر کرنا اور مسیدوں پر صبر کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے لیکن صعی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر یعنی دین پر ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل اتنا مشکل ہوگا جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑے تو انسان کچھ این آتا ہے بھلا فرمایا جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اتنا مشکل اس دور میں دین پر ڈٹنا ہوگا اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم اس دور پر پہنچ چکے ہیں یا اس کے بعد یہ دور آنے والا ہے لگتا یوں ہے کہ یہ شاید یہی دور ہے یا آیت آتا ہے کہ اللہ کے دین پر ڈٹنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوا پڑا لیکن صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْعَامِ لِفِيهِ النَّعَجْرُ خَمْسِينَ یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں مومن کے لئے خوشخبری والے حالات ہوتے ہیں فرمایا مشکل تو بہت ہوگا اس دور میں عمل کرنا لِلْعَامِ لِفِيهِ النَّعَجْرُ خَمْسِينَ لیکن اس مشکل دور میں جو مومن عمل کرے گا اس کو پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسی نہ ملنا او خمسی نہ ملو یہ پچاس لوگوں جتنا جو عجر ملنا ہے یہ پچاس لوگ اس دور کے پچاس لوگ ہیں یا ہمارے دور کے پچاس لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمسونہ من کم ہے میرے صحابہ تم پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس مشکل حالات میں بھی سرخ روح ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مجھے زیري مسئلہ موسیقی